کہ something is better than nothing کچھ اصلاح کرنے کی کوشش تو کی جائے پھر تو مسجد الزرار بھی تو ایک مسجد ہی تھی منافقین بھی تو خوش اخلاق ہی ہوتے ہیں something is better than nothing we all know ہم پاکستانی ہم اردو بول رہے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ ہم چور قوم ہیں ہمیں پتا ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہے ہماری let's talk about the real things آپ خود سوچنے صحیح نا why are we not telling the truth here لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں رمضان میں وہی لیکچر چلتے ہیں وہی پروگرام یہ بھی پروگرام ایسی چلے گا ہے اچھی نصیتیں اور آیتیں بھی چلیں گی ناتیں بھی چلیں گی حدیثیں بھی سنایا کوئی مگر اثر کوئی نہیں ہوگا کیونکہ رمضان کا مطلب جاننا ضروری نہیں ہے اسلام کا مطلب جاننا ضروری ہے اسلام کا مطلب پہشلی دو نسلوں نے نہ غلط بتایا literally اس طرح سے ہماری نسلیں یہ اللہ پروگرام اگلا میٹا برس پر ہے ٹک ٹاک کے ہوگا آپ اور میں ہی بیٹھ رہے ہوں گے کیا پتا ہمارے بچے بیٹھ رہے ہوں گے کسی اور طریقے سے کچھ اور کارنامے انجام دے رہے ہوں گے مگر قصور صرف میرا ہے کیونکہ میں نے پچھلی نسلوں کو کہ ناکس الالوی کو جانچا نہیں اور روکا نہیں کہ یہ غرکت آگے جانے نہیں دوں ہم نے بھی سمجھا کہ جو کہ پچھلے چلتا آ رہا ہے وہ صحیح ہے اس کی تحقیق نہیں کی اسلام کا وہ والا مطلب نہیں جانچ سکے میں آپ کو مثال دیکھے بتاتا ہوں کہ رمضان آیا ہے تو رمضان کا چاند ہم نے دیکھا ہے تو پوری دنیا نے جشن کیوں نہیں منایا کہ پونے دو عرب لوگ اس وقت اپنے اللہ سے ڈھر کے نرم ہونے والے ہیں سابر ہونے والے ہیں میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں امریکہ میں کیوں نہیں خوشی کی طلاحیت دوڑی ہے روس میں کیوں نہیں دوڑی ہے برازیل چلی میں کیوں نہیں دوڑی ہے ڈیڑھ عرب کی عبادی اس وقت گناہ سے توبہ کرنے والے ہیں یہ کچھ چھوٹا سیمپل ہے آدھی دنیا اس وقت گناہ سے توبہ کر کے تیس دن کے لیے خوش مزاجی پریکٹس کرے گی ہلم پریکٹس کرے گی مگر نہیں کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ مسلمانوں پر رمضان آیا ایکچلی میں الٹا مطلب آیا ہے کہ مسلمانوں کو اور مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ آپ چھوٹیاں تیز ہو گئے ہیں مسلمانوں کی آپ کچھ بھی لینے بہتا رہا نہیں آسکتے سبزی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک نے آرہ تیز رکھا ہے کہ رمضان میں ان کو چیرنا ہے پوری کی پوری قوم علیف سے لے کے یہ تک رمضان کا ویٹ کرے گا کہ میں کتنا بڑا جبڑا کتنا بڑا کھولوں تو یہ تو بہت چھوٹا سا مسلمہ جو آپ بتا رہے ہیں یوز کی بیراروی یہ جو بزرگوں کی بیراروی ہے وہ ہے وہ علم کی اس پریزم کو تصویر کو اُڑٹ کر کے بتانا اور رمضان کا ایک میٹھی سی گولی دینا حالانکہ اسلام کا مطلب میں اُلتا بتانا اور سوچیں تو سی نا why are the non-muslims not waiting for Ramadan ہم کیوں ویٹ کر رہے ہیں non-muslims کو ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک آگ لگی ہوتی ہے ایک بھوک کی یہ ایک دم ختم کر دیں گے ایک ایک پونے دو عرب کے بندے ہمیں آ کے پوچھیں گے کہ آپ کا کھانا کھائے کہ نہیں ہمارا تو روزہ ہے ہم ساہیوں کے حقوق جو کہ غیر مسلم ہیں اور سیز مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں چلیں پاکستان اور ایران وغانستان سعودی عرب کو تو چھوڑیں ان میں تو ہمیں پتا ہے اور ہم کیا جھوٹ بول رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے اسی فیزد پاکستان کا تو آج بھی روزہ نہیں ہے یہ تو یہ جب تک انتے خوصلے توڑیں گے نہیں تبراہ اگلا بچہ سای ہو گئے ایس رمضان میں کاش ہم کوئی وعدہ قسم اٹھا لیں گے یہ پرانا جھوٹ بند کر دیں گے پرانا جھوٹ جو امی نے بولا تھا بس نہیں آئی تنک وہی بات جو ریما بھی کہہ رہی تھی کہ اندر کے اپنے انسان کو جب خود اپنا احتساب کریں گے ایک تو دوسروں کی طرف ہم بڑے آسانی سے انگلی اٹھا دیتے ہیں اپنا احتساب خود نہیں کرتے ہم ججمنٹل بہت ہوتے ہیں لوگ کے بارے میں نہیں ہماری ہر چیز کے بارے میں رائے ہوتی ہے نص پکڑی آپ نے مگر پاس آکے دوسری نص پکڑ لی دو نصے گزر رہے ہیں دماغ کی ایک ہے تذکیہ نفس جو آپ کہہ رہے ہیں اپنے نفس کا تذکیہ کرو اسے کچھ نہیں آنے والا میں بتا دوں اور لیٹر سٹیج ہے یہ پرانے مولوین ہے نا ہمیں ایک الٹی دوائی پلائی گئے اچھا آپ خود توجہیں کرسٹین تذکیہ نفس کر کر کے کرسٹمس کے اوپر پوری دنیا کو عیاشی کرواتے ہیں وہ ان کے کرسٹمس آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ giving کی سیکالوجی بائر آئی ہے the real problem that we all face is the predictability of sin مجھے پتہ ہے کہ ایک مسلمان نے sin مطلب ایک دو نمبری کرنی ہے میرے ساتھ اس predictability کو at least unpredictability تک تو لے کیا ہوں کہ کیا پتہ نہ کرے اور کچھ ایسے خوشگمان مسلمان پیدا ہو جائیں کہ جنہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ نہ کھایا ہو سوچیں دل صحیح مسلمانوں سے دھوکہ کھانا predictable کیوں ہے وہ بھی پاکستانیوں سے دھوکہ کھانا super predictable ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے دو نمبری کرنی ہے تو رمضان کی عرض سے کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا کہ آپ خود بتا دیں اپنے اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ باہر چلتے ہیں ٹیکسی میں کرتے ہیں ٹیکسی والا بیس کو پیسے دیتے ہیں پوری کی پوری transaction ہوگی کیا وہ واقعی اپنا عہد نبھائے گا کی نہیں صرف اس لیے کہ رمضان ہے no no we all four of us will know کہ رمضان کوئی اثر نہیں ہوتا اس سے factor in ہوتی ہے کہ اس کی پرانی پیشلی پہلے پندہ بیس سال کی پرویش میں اگر وہ صحیح والا رمضان بناتا رہا ہے اور صحیح والا شوال بھی بناتا رہا ہے صحیح محرم اور سفر بھی بناتا رہا ہے تب کہیں جا کے رمضان کی predictability ہوگی ورنہ میں بتا رہا ہوں نا مجھے پتہ ہے اندر سے نا ایک ایک شرمندگی ہو رہی ہے اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ کو کیوں نہیں ہو رہی کہ ہم پلاسٹک کے لیے ایک شو کر رہے ہیں ہم سب کے لیے شو کر رہے ہیں کہ رمضان کا اثر ہوا ہے ہمارے اوپر we all know ہم پاکستانی ہم اردو بول رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم چور قوم ہیں ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں چوری پیک پہ آنی ہے ہماری let's talk about the real things جب تک ایک نسل سچ نینہ بولنا شروع کرے گی اس کے بچے برنا جھوٹے ہی پیتا ہو وہ ہی منافق ہی پیتا ہوں گے we need اور رمضان کی وجہ سے کیا پتہ لوگ سن بھی لے نا کیونکہ چھوٹے موئی سہی قرآن تک ہو ہی لیتے بس آپ نے جیسے کہا نا کہ مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر آپ کی آواز ہر خاصو آنک تک پہنچے اب یہ اس کی اپنی نیت پر depend کرتا ہے یہ اپنے کردار پر depend کرتا ہے کہ کسی اچھی بات کا وہ کتنا اثر لیتا ہے اس کے دل پر اپنی رحمت کی اس نے مہر لگائی ہے یا کفر کی مہر لگتے ہو تو ہمیں کتنا کام جاری ہے ساری رکھنا چاہیے آپ اچھی بات کر رہے ہیں آپ کو کرنی چاہیے ہمیں اگر موقع مل رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے چاہے وہ رمضان ٹرانسومیشن ہو چاہے وہ کل گھر کی محفل ہو چاہے کوئی بازار میں جاتے ہوئے کسی کے ساتھ باقیت کرنے کا ہی موقع کیوں نہ ہو آپ کو کوئی بھی اچھائی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے میرا میری زندگی کا یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خوشگمانی کو کائم میں رکھے مگر آپ کو اور مجھے دونوں کو پتا ہے کہ پوری پوری پاکستانی کون ویٹ کر رہی ہے کہ ساہل عدیم کیسے کیمرا کٹو کہ ریما پر کب آئے گا آپ خود سوچیں دے صحیح نا وائر 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 لوگ رمضان کی وجہ سے نہیں ریما کی وجہ سے پروگرام دیکھ رہے ہیں ریما we both know that مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معاقہ دیا جیسے ہر انسان کے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عوام کی بات اللہ کرے اللہ آپ کی خوشگمانی کو قبول کرے اللہ ایسا ہی کرے میری بھی دل سے دعا میرے بچے بھی ایسے ہیں جیسے آپ چاہتی ہیں آپ کی بچے ایسے ہوں گے کہ اچھی نیت سے موقع کی تلاش میں ہوں کہ جب کوئی بڑا پلیٹ فرم ملے اللہ رسول کی بات پوری کر دیں